دورہ آئیس پی آر کی مطابق آرمی چیف کی مراکش کے وزیر قومی دفاع مسلح افواج کے انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتے ہیں دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے امور پر بھی زیر غور آئیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا مراکش کا چار روزہ سرکاری دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی مراکش کے وزیر قومی دفاع مسلح افواج کے انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتے ہیں دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے امور بھی زیرے گوھر آئیں گے آرمی چیف چینرل کمر جعوید باجوا کا مراکش کا چار روزہ سرکاری دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی مراکش کے وزیر قومی دفاع مسلح فاشک انسپیکٹر جورنل سے مراکاتے دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے امور پر بھی گوھر کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا مراکش کا چار روزہ دورہ مزید تفسیرات جاتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز فیصل رزا سے جی فیصل آگاہ کھیجے گا چار روزہ سرکاری دورے کے حوالے سے جی بلکل آئی ایس پی آر کی جانب سے جو تازہ ترین انطلاعات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا چار روزہ دورے پر مراکش میں موجود ہیں آرمی چیف نے مراکش کے وزیر قومی دفاع اور مسلح آف آج کے انسپیکٹر جنرل سے آہم ملاقاتیں کی ہیں ان ملاقاتوں میں دو طرفہ دفاعی سیکیورٹی تعاون سمیت بامی تلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں جانب سے علاقائی و امن و استحقام کے عمور بھی زیر غور آیا آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں جانب سے سیکیورٹی مشترکہ تربیت انتظار دیشن کردی عمور پر بامی تعاون پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف وہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ماضی میں بھی جو ہے وہ پاکستان مسلسل مراکش کا ساتھ دے ترہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف جمع کمر جاوید باجوا نے رائل کالیج آف ہائر ملٹری ایڈوکیشن کا دورہ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ اوبرتے ہوئے سیکیورٹی محول اور مختلف مشکلات اور چیلنجز کی موضوع پر جو ہے وہ خطاب کیا آرمی چیف نے سیکیورٹی صورتحال جو خطے کی ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کی جانب سے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کی کابشیں اور قربانیاں اور کامیابیاں ہیں ان کا مفصل ذکر کیا اس موقع پر آرمی چیف کو کہنا تھا کہ پاکستان دہشت کردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ صفحے اول کا ملک ہے پاکستان نے بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی ہیں پاکستان نے بیش بہا اور لازوال قربانیاں دی بہت شکریہ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے